نہ علموں کا محتاج رکھا، نہ واعزوں کا محتاج رکھا، نہ عدیبوں کا محتاج رکھا، نہ خطیبوں کا محتاج رکھا، نہ شاعروں کا محتاج رکھا، نہ وزیروں کا محتاج رکھا، نہ سفیروں کا محتاج رکھا، نہ دیوز فوکس پرسن کسی کی محتاجی ہے، نہ کسی امیر کی محتاجی ہے، نہ وزیر کی محتاجی ہے، نہ کسی لیڈر کا محتاج رکھا، نہ کسی ورکر کا محتاج رکھا پیارے کوئی تیرا ذکر کرے یا نہ کرے اللہ نے تیرا چرچہ بلند کر دیا ہے تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے جس کا سایا نہیں اس کا سامی کہاں جس کا سایا نہیں رب نے رب نے بنایا اس کا خاکہ کیسے بنا سکتے ہو جس محبوب کی اصبتوں کو اللہ بیان کرے کہ اللہ برماتا ہے پیارے تیرا دشمن جڑکتا ہے تجھے خیر کسیر کا مالک بنایا ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا اکل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا میں لفظ کوسر کی تفسیر پڑھنے لگا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا پرمایا لفظ کوسر کے تحت کوسر سے مراد کیا ہے تفسیر معلم التنظیم تفسیر خازن تفسیر مدارک تفسیر بیضاوی تفسیر مظہری تفسیر کبیر تفسیر ابن کثیر تفسیر جلالین تفسیر روح المعانی تفسیر روح البیان تفسیر مظہری میں تفسیر خزین العربان تفسیر نور العربان تفسیر صراط الجنان میں تفسیر میں لفظ کوسر کے میں نے دیکھنے لگا یہ کوسر سے مراد ہے کیا اللہ نے محبوب کے لیے جو کوسر کا اعلان کیا یہ کوسر تے مراد کیا ہے کسی نے لکھا کوسر تے مراد نورِ قلبِ مصطفیٰ کسی نے لکھا کوسر تے مراد اولاد کی کسرت کوسر تے مراد علمِ غیب کوسر تے مراد کتاب کوسر تے مراد نبوت کوسر تے مراد جنت کوسر تے مراد مقامِ محمود کوسر تے مراد حوزِ کوسر کوسر تے مراد شفاعت کوسر تے مراد امت کی کسرت کوسر سے مراد آدائے دین پر غلبہ کوسر سے مراد فتوحات یہ میں نے لکھے ہیں تفسیر خزائل العرفان میں سولہ میں نے بیان کیے ہیں لفظ کوسر کے پیارے اِنَّا عَتَيْنَا کَلْ کوسر اللہ نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا کر کے خلق سے افضل کیا نصبِ عالی بھی دیا حسنِ ظاہر بھی دیا حسنِ باطن بھی دیا نبوت بھی عطا کی کتاب بھی عطا کی علم بھی عطا کیا مقامِ محمود بھی عطا کیا جنت بھی عطا کر دی حوضِ کوسر کا بھی مالک بنا دیا تمہیں امت کی کسرت بھی عطا کی تمہیں قلب کا نور بھی عطا کیا اولاد کی کسرت بھی عطا کی فتوحات بھی عطا کی مہتزات بھی عطا کیے کمالات بھی عطا کیے یہ تفسیریں لکھ لکھ کر آخر میں جملہ لکھا ہے یہ ایسی بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی حد کوئی نہیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہیں کہ رب نے اینا دیتا جیڑا علمہ وچنا آوے شانہ تیریاں میں کی دسان کون بیان سناوے کیڑا اے تھے گن گن دسے اور جتھے گنتی بھی مک جاوے جہاں گنتیاں ختم ہو جائیں جہاں انسان کا شمار کرنے کا پیمانہ ختم ہو جائے کسیر ہوتا ہے عربی میں کہتے زیادہ کو کہتے کسیر بہت زیادہ ہو جائے تو کہتے اکثر بہت ہی زیادہ ہو جائے تو کہتے کسار بہت بڑا ہو جائے تو اب یہ کہتے بڑا ہو جائے عربی میں کہتے کسیر زیادہ بہت زیادہ ہو جائے تو اکثر بہت ہی زیادہ ہو جائے تو کہتے کسار یہاں کسیر نہیں اکثر نہیں کسار نہیں کوسر بھی نہیں محارفہ کے ساتھ تعریف اور بڑے گی پیارے تمہیں کوسر کا مالک بنایا ہے اللہ نے ایسا بنایا ان کو تیری صورت تیری صورت زمانے سے نیرالی ہے تیری اک اک ادا پیارے دلیلِ بےمثالی ہے اگر کوئی کہے جناب چاند پہ جانے والوں سے متاثر ہو جاؤ ہم متاثر کیسے ہو جائے تکنالوجی کی میں مخالفت نہیں کر رہا ریسرچ میں آگے بڑھیں تکنالوجی میں آگے بڑھیں تحقیق و ترقی میں آگے بڑھیں مگر دامنِ مصطفیٰ چھوڑ کے نہیں قرآن کو چھوڑ کے نہیں سنتِ رسول کو چھوڑ کے نہیں شریعتِ متحرہ کو چھوڑ کے نہیں ہماری اپنی تہذیب ہے ہمارا اپنا کلچر ہے ہماری اپنی اسلامی ثقافت ہے ہماری اقدار ہے ہماری اپنی ویلیوز ہیں ہم اپنے اسلامی تشخص کو چھوڑ کر اسلامی طور طریقے چھوڑ کر ہم غیروں کے طریقے کیسے اپنا لیں اگر کوئی ہمیں کہے کہ جناب ان کو دیکھو جو چاند پہ چلے گئے تو چاند پہ جانا اگر کمال کہا جا رہا ہے ہمیں کئی لوگ کہتے دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی دنیا چاند پہ پہنچ گئی آپ دعوت اسلامی والے آتے ہو کہتے ہو جناب سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا قرآن پر عمل کرو شریعت پر شریعت اور قرآن کو لے کے آپ جدید تقاضی کو کیسے ہم ہنگی کرو گے ہم یہی سمجھانا چاہتے ہیں چاند پہ جانا کمال کا اگر سمجھا جا رہا ہے ہمیں کئی لوگ کہتے تم پرانے خیالات کے لوگ ہو اکیسویں صدی میں دنیا داخل ہو گئی اور تم کچھٹی صدی میں رکے ہوئے ہو رکے ہوئے نہیں ہیں ہم کچھٹی صدی جو ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے اس لیے ہم کہتے رکو نہ تھام کے چلو آگے بڑھو اکیسویں صدی میں داخل ہو چاند پہ جانا مریخ پہ چلے جاؤ اگلے سیاروں پہ چلے جاؤ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے نہیں ان کی دی ہوئی شریعت کو چھوڑ کے نہیں ان کے دیے ہوئے انداز زندگی کو چھوڑ کے نہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کے نہیں اور اگر کوئی دعویٰ کرے کہ جناب ہم اس لیے ان کو فالو کرتے ہیں جو چاند پہ چلے گئے تو ہم بڑے پیار سے یہی سمجھائیں گے کہ چاند پہ جانے والوں سے متاثر ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ چاند میرے مصطفیٰ کے اشاروں پہ چلتا رہا ہے یہ چاند حضور کی انگلی پہ ٹکڑے ہوتا رہا ہے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے ایک طرح بات ساعت و انشکت القمر اس کی تفسیر میں کفار نے حبیب یمنی کو یمن سے بلایا تھا حبیب نے کہا تھا میں فیصلہ کروں گا دو باتوں پر دو باتیں لائے ہوں ایک ظاہر کروں گا ایک ظاہر نہیں کروں گا فیصلہ سنا جاؤں گا کہ تم جھوٹے ہو یا سچے ہو حضور علیہ السلام نے فرمایا بول اس نے کہا جادو زمین پہ چلتا ہے آسمانوں پہ نہیں چلتا آج فیصلہ کر دوں گا کہ جادو ہے یا نبوت ہے جادو زمین پہ چلتا ہے آسمانوں پہ نہیں چلتا اگر آپ نبی ہیں تو چاند توڑ کے دکھائیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے چاند توڑا توڑ کے جوڑا دوسری بات حبیب نے کہا میرے دل میں ہے آپ نے فرمایا دل والی بات جو ہے جو تیری وہ صرف ظاہر کروں یا پوری بھی کر دوں وہ ہے ایک مراد وہ ہے ایک تیری وش وہ صرف بتانی ہے یا پوری بھی کر دوں حبیب قدموں میں بیٹھ کے کہتا ہے لجپال کرم کر دو پوری بھی کر دو بتا بھی دو پوری بھی کر دو آپ نے فرمایا جب تُو یمن سے چلا تھا مکہ آنے کے لیے راستے میں تیرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تیرے گھر میں ایک بچی ہے آنکھوں سے اندھی ہے کانوں سے بہری ہے زبان سے گنگی ہے ہاتھ پاؤں اس کے ٹیڑے ہیں کوڑ کی وہ مریضہ ہے جیسے جیسے عمر بڑی تیری تکلیف اور مشقت بڑھ گئی وہ کہتا ہے یا یہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے یا مر جائے جب تُو یمن سے آ رہا تھا تو دل میں یہ مراد لے کے آیا تھا میں دعا کر آلوں گا یا میری بچی چلنے پھرنے کھانے لگ جائے یا پھر مر جائے فرمایا جا یمن چلا جا تیری بچی کو شفاہ دے دی یا تیری بچی کو ٹھیک کر دیا گیا حبیب کہتا ہے مکہ والو تم مانو یا نہ مانو میں مانگے اللہ کے رسول ہیں اب ابو جہل نے کہا میں نہیں کہتا تھا سم نے نہ جائیں یک طرف فیصلہ سنا جا حبیب نے کہا تُو دیکھ نہیں رہے انہوں نے چاند توڑ کے جوڑا ہے اور دیکھ نہیں رہا کہ یہ میرے دل والی بات بتا رہے نبی اصل میں عربی کا ذفظہ ہے نبا ان سے بنا ہے نبا ان کا میں نہیں ہوتا ہے پوشیدہ خبر نبی کا ترجمہ یہ بنتا ہے پوشیدہ خبریں بتانے والا تو حبیب نے کہا کہ یہ میں نے تو اپنی گھر والی کو بھی یہ بات نہیں بتائی تھی جو اللہ کے نبی سامنے بتا رہے ہیں کہ تیرے دل میں یہ مراد ہے اور جا تیری مراد پوری کر دی جب وہ یمن پہنچا اپنے گھر دیکھا وہ بچی سین میں کھیل رہی ہے چودویں کے چاند کی طرح تیرہ چمک دار ہے پوچھا بچی تیرے اندر تبدیلی کیسے آگئی اس نے کہا با ایک نور والا آیا اس نے اپنا دست شبا رکھا میرے سارے مرض دور ہو گئے مجھے کلمہ پڑھایا تو صبح میری زبان پر یہ کلمہ جاری ہو چکا تھا وہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ نے جن کو وہ کمال و مرتبہ تا کیا دنیا نے دیکھا میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے مہد میں جھولے میں ہوتے انگلی کا اشارہ ادھر کرتے چاند دوڑ کے ادھر چلا جاتا اشارہ ادھر کرتے چاند دوڑ کے ادھر چلا جاتا وہ چاند جو میرے آقا کا کھلونہ رہا ہے وہ چاند جو انگلی کے اشارے سے ٹکڑے ہوا ہے ہم سولر انرجی کو دیکھ کر کیسے متاثر ہو جائیں سولر انرجی اگرچہ بہت اچھی ٹکنالوجی ہے سولر سسٹم بہت اچھی اچھیومنٹ ہے مگر سولر تک پہنچنا اور بات ہے ڈوبے سورج کو پلٹا دینا اور بات ہے جدت کی دھوک میں ہمارے پیارے نبی ہاتھ اٹھائیں بادلہ کے برسنے لگ جائیں اگلے جمعہ کو انہی برس سے بادلوں کو انگلی کے اشارے پہ چلا دیں ہم اس محبوب کی اطاعت و فرما برداری اور محبت کی بات کرتے ہیں جن کو اللہ نے کمال و مرتبہ تا کیا ہے حضرت کتادہ کی نکل ہوئی آنکھ پر اپنا لعاب دہن لگا کے نکلی آنکھ کو جوڑ دے صحیح بخاری میں حدیث ہے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آنکھ میں تیر لگا بھی تھا کہ نہیں لگا تھا آج میڈیکل سائنس کے ہم اروج کے دور سے گزر رہے ہیں آنکھ کھلے بغیر آپریشن ہونے لگ گئے جدید سسٹم آگئے سمجری نے بہت ترقی کر لی مگر کوئی ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کسی کی نکل ہوئی آنکھ کو اپنا تھوک لگا کے جوڑ دوں اکیسویں صدی میں بیٹھ کر جب ہم یہ نہیں کر سکتے میرے مصطفیٰ نے ایسا آپریشن کر کے دکھایا ہے کہ اپنے لعاب دہن سے ٹوٹی آنکھوں کو جوڑا ہے حضرت حبیب کے والد نابینا ہو گئے تھے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگا کے آنکھوں میں نور عطا کر دیا حضرت عطبہ کے آبلے دار جسم کو شفایاب بھی کر دیا لعاب دہن سے خوشبودار بھی کر دیا حضرت محمد بن حاطب کا ہاتھ جل گیا تھا ان کے جلے ہوئے ہاتھ پر لعاب دہن لگا کے نہ صرف شفایاب کر دیا بلکہ جلنے کا نشان تک ختم کر دیا تھا ہمارے کریم آقا وہ ہیں جن کو اللہ نے کمال عطا کیا ہے خیبر کے روز میرے مولا مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم کی دکھتی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا حضرت علی المرتضی فرماتے پوری زندگی باری میری آنکھوں میں دوبارہ تکلیف نہیں آئی وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کسی کوئے میں اپنا لعاب دہن ڈال دے کؤئے کے پانی کو میٹھا بنا دے کسی کھانی میں لعاب دہن ملا دے کھانے کو برکت والا بنا دے کسی نابینا کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈال دے نابینا کو نور عطا کر دے کسی کے ٹوٹے بازو کو لعاب دہن لگا دے ٹوٹا بازو جوڑ دے جس پیغمبر کے لعاب دہن میں اتنی برکتے ہیں ان کے پورے بدن میں کتنی برکتیں ہوں گی ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا یوسف کو تیرا طالبیں دیدار بنایا کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک کو بغتار بنایا ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے کمال و مرتبہ عطا کیا ہے جو ترختوں کو چلا کے کلمہ پڑھا دے جو پچھروں کو کلمہ پڑھا دے جو مصطفیٰ دیالِ رحمت جو سطرت المنتحہ سے ورا رب کائنات کا دیدار لا مقام میں کر کے آئے قرآن تو کہتا ہے فرما اے جنوں انسان کے گروہ ان اس تطاعتوں اگر تم طاقت رکھتے ہو زمین و آسمان کے کناروں سے نکلنے کی فان فضو تو نکل جاؤ نکلو اللہ تو کہتا ہے نکلو زمین و آسمان کے کناروں سے اگر نکلنے کی طاقت رکھتے ہو پھر ساتھ بھی فرما دیا لا تنفضونا اللہ بے سلطان نہیں نکلتے مگر جہاں جاؤ اسی کی بادشاہت بڑی طاقت چاہیے نا سیکلائٹس رکھیں گی ہماری ٹکنالوجی کے ایک حد ہے ہم بچپن سے سن رہے کہ مریخ میں جانے کی بات ہے کئی تو بڑی کہکشائیں باقی ہیں اگر ہی تو بڑی سیارے باقی ہیں کہاں تک پہنچو گے ہماری حد ہے ہمارا ایک دن آ کر ہم نے ایک چیز ختم ہو جانی ہے ہماری ٹکنالوجی وگر ہم بات کرتے ہیں اس محبوب کی اطاعت کی جن کو اللہ نے کمال عطا کیا سبحان اللہ رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ وہاں سے ساتوں آسمان جنت سدرت المنتہہ عرش معلہ سمدنا فتد اللہ یہ ہے کوثر والے آقا اس سے بڑا مقام کسی کا ہوئی نہیں سکتا اس سے بڑا مرتبہ کسی کا تصمبر ہی نہیں کیا جا سکتا اس سے بڑا درجہ کسی کا تصمبر ہی نہیں کیا جا سکتا جو رب کا دیدار نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے اور رب کائنات نے جنہ فتد اللہ کا مقام عطا کیا اٹھارہ ہزار عالم کی سیر کر کے پلٹ کر آگئے رات ختم نہیں ہوئی کائنات ختم ہو گئی یہ ان کی سیر کا عالم ہے ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا یہ تیری صورت تیری صیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ایک ایک ادا پیارے دلیلے بےمثالی ہے ہمیں غیروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جینا سکھا دیا ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز تجارت سکھا دیا ہے ہمیں معاشرتی زندگی کیسے گزارنی ہے حقوق بیان کر دیئے ریاست کے حقوق بیان کر دیئے مصطفیٰ علیہ السلام نے حقوق کے عامہ بیان کر دیئے جانوروں تک کے حقوق بیان کر دیئے ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے چلنے کا طریقہ بیٹھنے کا طریقہ سونے کا طریقہ کھانے کا طریقہ کاروبار کرنے کا طریقہ ہر انداز ہر دور ہر خطے میں ان کی سیرت ہمارے لیے بہترین رہنما ہے آلہ حضرت امام علیہ السنت تو کب کے فرما چکے تھے کہ حضور کے دامن سے دور نہ ہونا ورنہ ٹھوکرے کھاؤ گے ان کے در سے دور نہ ہونا ورنہ ٹھوکرے کھاؤ گے ٹھوکرے کھاتے پھر ہوگے ان کے در پہ پڑ رہو کافلات و اے رضا اول گیا آخر گیا ہم اپنے اندر یہ پیدا کریں جذبہ کہ ہم جس محبوب کریم علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں ہم مقصد میلاد کو بھی سمجھیں جشن میلاد منائیں اس خوشی کا احتمام کریں مگر اس جشن کے ساتھ اپنے اندر نماز کا سنت پر چلنے کا شریعت پر چلنے کا اچھے اخلاق اپنانے کا سچ بولنے کا انصاف کے ساتھ دینے کا بھلائی کا ساتھ دینے کا نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ پیدا ہو اپنے اندر مضبوطی لائیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے وہ پاک کتاب قرآن عطا کیا ہے کہ جس میں اللہ پاک نے ذابطہ حیاء